اگلا سوال جو ہے وہ قدرت کے تعلق سے ہے ایک صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا عابد احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صرف ممکنات سے تعلق ہے واجب وہ محالات کے ساتھ نہیں اور محال کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں محال اقلی محال شریع محال عادی بلال ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز سے کون سی چیز مراد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز سے تمام ممکنات مراد ہیں یعنی جن چیزوں کا ہونا نہ ہونا دونوں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے وہی مقدور ہیں جو چیزیں محال ہیں اب محال میں آپ نے تین قسمیں ذکر کی محال اقلی محال شریع محال عادی تو محالِ عقلی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی تعلق نہیں چونکہ وہ مقدور ہی نہیں ہے اس کی ایک مثال سن لیجئے مثال یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسے خدا کو پیدا کرنے پر قادر ہے اب اگر سوال کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایسا چھکا مارا ہے کہ اس کو کیچ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو تو میدان سے باری جانا ہے بول کو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا کوئی سوال اس جواب کوئی نہیں دے پائے گا حالکہ وہ اس کی ہماقت ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا اب ایسا خدا کی تخلیق پر قادر ہونا کہ جو اس جیسا ہو یہ ایک فیلسی ہے یہ ایک محالِ عقلی ہے یہ چیز مقدور ہی نہیں ہے کہ جس سے قدرت کا تعلق ہو قدرت کا تعلق اس سے ہوگا جو چیز ہو سکتی ہو نہ ہو سکتی ہو اللہ نہیں کر سکتا تو ایک آ جائے گا اللہ قادر نہیں ہے اور کر سکتا ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ قادر ہے لیکن جو چیز impossible ہے اس کے بارے میں آپ قدرت کا تعلق قدرت کا سوال کرتے ہی نہیں ہے وہ چیز مقدور ہی نہیں ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں مثال کے طور پر کوئی چیز اگر کھانے لائق نہ ہو اب آپ اس کے بارے میں پوچھیں کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں تو سامنے والے یہ کہے گا کہ یہ کیا ہماقت ہے مثلا آپ یہ کہیں کہ کیا آپ خوشبو کھا سکتے ہیں کہ آپ خوشبو کھانے پر قادر ہیں تو آپ جواب دیں گے کہ خوشبو کھانے کی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کا تعلق اقل سے ہو خوشبو کے بارے میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا اس کو سونگا جا سکتا ہے یا نہیں تو بالکل ایسے ہی اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ جو محال اقلی کے قبیل سے ہیں ان کے بارے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے ان کی بنیاد پر یہ اعتراض بنیادی طور پر غلط ہے اس کو ہم فیلسی کہتے ہیں یہ تو رہے آپ کے سوالات جو میرے پاس پہنچے ہیں اور کافی وقت گزر گیا اسی اس میں لیکن اب اگر دو چار سوال آپ کے ادھر ہو یہاں پر تو چیٹ باکس میں میں ان کو بھی انشاءاللہ لے سکتا ہوں